اسلام علیکم تو آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل کو سپورٹ کرنا چاہیں تو اب آپ ہمارے اس چینل کو سپورٹ کر سکتے ہیں جس سے ہمیں ہیلپ ملے گی مزید اچھی ویڈیوز بنانے میں اگر آپ کو یہاں پر جوائن کا بٹن نظر نہیں آ رہا تو آپ کو وی پی این لگانا ہوگا اور وی پی این لگا کے واپس ہمارے چینل پہ آئیں اور آپ کو جوائن کا بٹن دیکھ جائے گا اور یہاں پر جوائن کے بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کے میمبر بن جائیں نمبر ایک دو لڑکے ایک جنگل میں سے گزر رہے تھے اچانک وہ راستہ بھول جاتے ہیں چلتے چلتے وہ جنگل کے بیچ میں ایک ایسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ایک گھر بنا ہوتا ہے وہ گھر ویران لگتا ہے پر دل بڑا کر کے وہ دونوں اس گھر کے اندر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں اور جیسے ہی وہ گیٹ کھول کے اس گھر کے اندر جاتے ہیں تو پیچھے سے دروازہ خود بخود بند ہو جاتا ہے دونوں ڈر جاتے ہیں وہ آگے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ان کے سامنے تین دروازے آ جاتے ہیں اور ایک دم سے ایک جن آ جاتا ہے جن ان دونوں سے کہتا ہے کہ تم دونوں کو اپنی جان بچانے کے لیے ان تینوں دروازوں میں سے ایک دروازہ چننا ہوگا ورنہ میں تمہیں مار دوں گا دونوں لڑکے بہت در جاتے ہیں پر وہ حمد کر کے پہلا دروازہ کھولتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں اس دروازے کے پیچھے آگ ہوتی ہے پھر وہ دوسرا دروازہ کھولتے ہیں تو اس کے پیچھے سمندر ہوتا ہے اور پھر جب وہ تیسرا دروازہ کھولتے ہیں تو اس کے پیچھے ان کو بہت سارے خونخار جانور نظر آتے ہیں کیا آپ بتا سکتے ہیں اب ان دونوں کو کیا کرنا چاہیے اور ان میں سے کون سے دروازے سے ان کو جانا چاہیے سوچ لیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے تو کیا جواب ہے آپ کا ویسے اس کے جواب دو ہو سکتے ہیں پہلا یہ کہ اگر وہ دونوں تیرنا جانتے ہیں تو انہیں سمندر والے راستے سے جانا جائیے پر اگر وہ تیرنا نہیں جانتے تو اکلمندی اسی میں ہوگی کہ وہ سمندر والے دروازے سے پانی نکال کے آگ والے کمرے میں ڈالیں اس سے وہ آگ بچ جائے گی پھر وہ دونوں آرام سے اس راستے سے جا سکتے ہیں اگر آپ کے دماغ میں بھی یہ خیال آیا تو نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں فرہان پاکستان اور چائنہ کے بورڈر کے ساتھ رہتا تھا اور روز صبح وہ اٹھ کے اپنی بائی سائیکل پر پاکستان سے چائنہ جاتا تھا ڈیلی اس کی سائیکل پر بس کچھ تھیلیاں ہوتی تھی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا ایک دن وہ صبح اٹھتا ہے اور بورڈر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے جب وہ بورڈر پر پہنچ جاتا ہے تو گارڈ کو اس پر شک ہوتا ہے گارڈ فرہان کو روکتا ہے اور اس کی تلاشی لیتا ہے پورے جسم کی تلاشی کے بعد پھر بھی گارڈ کو کچھ نہیں ملتا گارڈ تھیلیاں چیک کرتا ہے تو ان میں بھی ریت بھری ہوتی ہے چیک کرنے کے بعد وہ گارڈ اس فرہان کو جانے دیتا ہے گارڈ کو تو پتہ نہیں چلا پر کیا آپ بتا سکتے ہیں وہ لڑکا پاکستان سے چائنہ میں کیا سمگل کر رہا ہے سوچ کے بتائیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے تو کیا جواب ہے آپ کا اپنا جواب نیچے کمن باکس میں لکھ دیں تو اس کا جواب ہے فرہان ڈیلی بائی سائیکل سمگل کر رہا ہوتا ہے وہ سائیکل پاکستان سے چوری کر کے چائنہ میں جا کر بیچ کی آتا ہے ایک مرگا دو انڈے دیتا ہے ایک وائٹ ہوتا ہے اور دوسرا براؤن کیا آپ بتا سکتے ہیں ان انڈو میں سے کس کلر کے بچے نکلیں گے تو سوچ لیں آپ کے پاس دس سیکنڈز کا ٹائم ہے اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے تو کیا جواب ہے آپ کا اس کا جواب ہے ویسے مرگا کب سے انڈے دنے لگا کھا گئے نہ دھوکا آپ ایک جنگل میں سے گزر رہے ہوں اور اچانک سے آپ کے آگے ایک سامپ آ جائے تو آپ کیا کریں گے اے میں سامپ کے سامنے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا ہو جاؤں گا بی میں وہاں سے فوراں بھاگ جاؤں گا ان میں سے کوئی ایک چل لیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے تو کیا جواب ہے آپ کا ویسے آپ کو بھاگ جانا جائے کیونکہ سامپ آپ کو پکڑ نہیں پائے گا اور آپ اپنی جان بچا لوگے نمبر پانچ آمیر صبح جلدی اٹھتا ہے اور ٹائم پر سکول پہن جاتا ہے جب وہ سکول کے گیٹ سے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کے پاس ایک بھی پین نہیں ہوتا پر جب وہ چھٹی ٹائم سکول سے واپس باہر نکلتا ہے تو اس کے پاس دس پین ہوتے ہیں تو کیا آپ بتا سکتے ہیں آمیر کون ہے اور یہ سب کیسے ہوا اس کے پاس دس پین کہاں سے آئے جلدی سے سوچ کے بتائیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے تو کیا جواب ہے آپ کا آپ اپنا جواب نیچے کمیٹ باکس میں لکھتے ہیں تو اس کا جواب ہے آمیر چور ہے جاتے وقت اس کے پاس پین نہیں تھا پر واپسی جب آیا تو اس کے پاس دس پین تھے یعنی اس نے کلاس کے سٹوڈنٹس کے پین چورائے نمبر ساتھ کیا آپ بتا سکتے ہیں ایلیفنٹس کی آٹھ ٹانگیں کب ہوتی ہیں تو سوچ لیں آپ کے پاس دس سیکڈز کا ٹائم ہے اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے تو اس کا جواب ہے جب وہ دو ہوتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ ایک بارہ سیٹ والی بس ہوتی ہے اور اس میں دس پیسنجر آکے بیٹھتے ہیں اور ایک ڈرائیور ہوتا ہے یعنی ٹوٹل ہوگے گیارہ لوگ تو بس جا رہی ہوتی ہے اور آگے راستے میں ایک آدمی بس کو روکتا ہے اور ڈرائیور سے پوچھتا ہے کہ بس میں کتنے لوگ ہیں تو ڈرائیور کہتا ہے دس پیسنجرز ہیں اور ایک میں ہوں تو آدمی کہتا ہے تم جھوٹ پوڑ رہے ہو اس بس میں سولہ لوگ ہیں تو ڈرائیور جواب میں کہتا ہے کہ تم پاگل ہو اس میں سولہ لوگ کیسے بیٹھ سکتے ہیں کیا آپ بتا سکتے ہیں بس میں سولہ لوگ ہیں یا گیارہ اور اگر سولہ ہیں تو کیسے ہیں سوچ کے بتائیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے تو کیا جواب ہے آپ کا اپنا جواب نیچے کمن باکس میں لکھتے ہیں وہ آدمی ڈرائیور کے ساتھ بس کے اندر جاتا ہے اور بس میں پانچ عورتیں ہوتی ہیں جو کہ پرینٹ ہوتی ہیں تو ان کے ٹوٹل پانچ بچے اور دس پیسنجرز اور ایک ڈرائیور تو ٹوٹل سولہ ہوئے تو بس چینل کے میمبر بننے کے لئے اس جوائن کے بٹن پر کلک کریں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولنا اب ہم ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی